آج قربانی جیسی عظیم عبادت کو بلکل کمرشلائز کر دیا گئے اسے لوگوں نے ایزی منی میکنگ بزنس سمجھ رکھا لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ فلاں کمیٹی کا اعلان ہو تو ہم اپنا اعلان کریں گے فلاں ارگنائزیشن کا اعلان ہو تو ہم اپنا اعلان کریں گے اچھا انہوں نے گیارہ سو کیا چلو ہم ہزار کر دیتے ہیں انہوں نے ہزار کیا چلو ہم نو سو کر دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس عبادت کو کیا کمرشلائز نہیں کیا جا رہا میرے پیارے اقل اس صلات و تسلیم کے پیدوانوں اور ہمارا آپ کا حال کیا ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں بارہ سو چلو اس سے اچھا یہاں گیارہ سو والے میں دے دیتے ہیں یہاں گیارہ سو ہے چلو وہاں ہزار والے میں اگر مارکٹ میں جائیں گوشت خریدنے کے لیے اپنے کھانے پینے کے لیے اور تین سو کی جگہ ساڑھے تین سو میں ملے تو بھی ہم اف نہیں کہتے بلکہ لے کر آ جاتے ہیں کہ چلو اب بچوں نے بولا ہے دو دن ہو گیا ہے بھلے پچاس روپے بڑھ گئے خرید لیتے تو اپنے لیے کھانا پینہ ہو تو پچاس سو روپے کا مو نہیں دیکھتے لیکن اللہ کے نام پر سال میں ایک مرتبہ قربان کرنا ہو تو ہم دیکھتے دو پیسہ سستہ کہاں ملے گا وہ لوگ تو اتنا مانگ رہے یہ لوگ اتنا مانگ رہے میرے پیارے آقا کے پیر دیوانوں تو قربانی تو ہم کر رہی ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم قربانی کے اصل روح کو کب کا فراموش کر چکے اور یاد رکھنا جانور کو لے کر آنا اس لیت سے کہ واباہی لوٹی جائے نام کمایا جائے کوئی شخص مجھ سے کہہ رہا تھا کہ فلان صاحب نے ایک لاکھ کا بکرہ کریدا اور بکرہ جو ہے بمبئی بائی فلائٹ لایا گیا ہے بائی فلائٹ میں نے کہا اچھا ایک لاکھ کا بکرہ ہونے پر کیا اس کی قبولیت کی زمانت ہے اگر ایک لاکھ کا لاؤ گے کوئی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک لاکھ جس کی قیمت تو ہنڈیٹ پرسنٹ وہ مقبول فلائٹ سے لے کر آؤ تو کیا اس کی قبولیت کی کوئی زمانت ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں اچھی طرح یاد رکھو ایک لاکھ دو لاکھ نہیں بلکہ دو چار کروڑ کا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دو لیکن اگر اس کے فیچے عیم صحیح نہ ہو اس کے فیچے نیت صحیح نہ ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ کروڑوں کی قیمت دیکھی نہیں جاتی وہ کروڑوں کی دولت دیکھی نہیں جاتی بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں فرما دیا اللہ رب العزت تک نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ کون پہنچتا ہے بلکہ اللہ تو صرف اپنے بندوں کی نیت دیکھا کرتا ہے تو جب صرف اللہ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے تو بتائیے نیت ہنڈرٹ پرسنٹ پیور ہونی چاہیے کے نہیں ہونی چاہیے نیت پاک ہونی چاہیے کے نہیں ہونی چاہیے نیت میں ذرا بھی کھوٹ آ جائے ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ بڑے جانور میں سات لوگ شامل ہوتے ہیں ان سات لوگوں میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جس کی نیت گوشت تھانے کی کہ چلو فلا جگہ حصہ لے لیتے ہیں یہ لوگ اچھا گوشت دیتے ہیں باقی تو کم دیتے ہیں یہاں اچھا ملتا اپنی رشتہ داری بہت زیادہ ہے فیملی بہت بڑی ہے سب کو دینا ہے تو چلو وہاں لے لے حصہ تاکہ زیادہ لوگوں میں بار سکے زیادہ دن تک کھا سکے تو فرمایا گیا ایک غلط آدمی کے شامل ہونے سے باقی چھے کی قربانی کو بھی اللہ ضائع فرما دے گا ان کی قربانی بھی ایک آدمی غلط آپ نے سنا ہوگا ایک مچھلی سارے طالب کو گندہ کر دیتی ہے ایک مچھلی سارے طالب کو اس کی مثال یہاں چھے بلکل پیور نیت والے پاک نیت والے مقصد صرف اللہ کی رضا لیکن ایک آدمی غلط آیا سب کی قربانی ضائع ہو گئے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیردیوانوں کتنے کا خریدا گیا کتنا لمبا چوڑا ہے کہاں سے منگایا گیا رنگت کیسی ہے یہ ساری چیزیں ڈیپنڈ نہیں کرتی قربانی کی قبولیت پر بلکہ اللہ رب العزت صرف بندے کی نیت دیکھتا ہے تو کتنا بھی مہنگا کیوں نہ لے کر آؤ نیت صرف ایک ہونی چاہیے کہ میرے کریم اگر میں یہ دو تین لاکھ کا لائے ہو تو میری یہ حیثت نہیں تھی تو نے ہی مجھے اس کے لائق بنایا ہے اب تو نے اس لائق بنایا تو نے واجب کر دیا میں لے کر آگیا ہوں اب میں نے یہ لاکھر کمال نہیں کیا بلکہ میرے کریم تیرا کرم ہوگا کہ تو اسے کھو